مبینہ آڈیو میں سینئر تجزیہ کاروں سے مطالق نہ زیبا کلمات بھی سنے جا سکتے ہیں مبینہ آڈیو میں مریم نواز پرویز رشید کو جیو گروپ کو ہدایات دینے پر بات کر رہی ہیں بات صاحب کہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے تنز بھی ہوتا ہے مزاق بھی ہوتا ہے بعض دفعہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مزاق بلکل باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے ستار پابدر ہے وہ اپنے انڈیپرنڈنٹ رائے رکھتا ہے وہ بھی جنرلی ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں یہ سلیہ میں نے کہا کہ کوئی ہمارے بس طرح نہیں ہے لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے جنمن سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نکتہ نظر کو وہ لیتا ہو تادیم ہوتے ایسا تھا جو ہمارا نکتہ نظر نہیں لیتا تھا لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اس طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے نیازی نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے اور اس کو ہٹا بھی دیا ہے یہ بڑی جاتی اور لاانصافی اور انکر میں پوچھوں مینا کہ پہلے یہ بتاو ہٹایا کیوں ہے اس کو جی تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں گے پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا اس میں اگر اتنا ان بیلس پروگرام ہو جائے گا اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دیا اور ہمارے اوپر اپنے بھونکنے والے کتے بچھا دی ہیں بلکل اور انکر یہ تو بلکل ہی یہ ایک بائس نہیں ہے نا جو دو باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آزربائی جان سے یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے شریف قاندان اپنے مغلیہ دور میں صحافیوں کی آواز بند گالم گلوس اور ڈکٹیٹ کرتے رہے بفاقی وزیر مملکت ورائے اعتاد فروخ حبیب کہتے ہیں کہ جس صحافی نے ان کا راگ نا علاپہ ان کے لفافے نہیں لیے وہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے تھے یہ میڈیا اور اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں انہیں ازاد عدلیہ بھی اچھی نہیں لگتی کے اندر جو مغلیہ دور کی حکومت قائم تھی نواز شریف کے سرورائی کے اندر ان کی صاحبزادی اور ان کے جو صاحب کا وفاقی وزیر اطلاع تو نشریات ہیں وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ اپنی راہے رکھے گا جو ان سے کنٹرول نہیں ہوگا اس کو یہ راہے راستے ہٹوا دیتے تھے ایڈیا کی باعث کو آواز کو یہ لوگ دبا رہے تھے کس کو اشتہارات دینے ہیں کس کو اشتہارات نہیں دینے ان کے کالے کرتوت ہیں وہ تو کھل کے سامنے آگے اور یہ کوئی اور نہیں کر رہا یہ نواز شریف کی جو صاحبزادی ہیں وہ نواز شریف کی آشیرباد کے اوپر یہ کام کر رہی تھی کہ یہ میڈیا مینجمنٹ نہیں ہے یہ میڈیا کو ڈکٹیٹ کرنا ہے صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ شریف خاندان کے چمچے بیٹھیں ہو جو صرف ان کا راگ لابتے ہیں پی ایف یو جے کے سیکیٹری جنرل رانہ عظیم کا کہنا ہے کہ جو صحافت پر پابندیاں لگاتے تھے آج ان کی آڈیو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں آج یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحافت کے لیے عامریت سے برا اور کوئی اگر تھا تو امیہ نواز شریف کا دور اقتدار تھا پاورفل خاتون کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا مگر اختیارات مزیرعظم سے لے کر مزیر اطلاع تک کے تھے جن لوگوں نے صحافت کو کالی نکال reach رہے ہیں جو صحافیوں پر تشتت کرواتے رہے ہیں جو صحافتی اداروں کو آگ نباتے رہے ہیں جو صحافتی پرچھے جلاتے رہے ہیں جو اہبارات پر جنہوں نے اے ایر وائی پہ 92 پہ اور دقییں گرگاروں پر پویتیاں لگائیں 24 پر پویتیاں لگائیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحافت کو دبانے کی کوشش کی آج ان کی ویڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں آڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آمریت سے برا دور بھی زحافیوں پر اگر کوئی تھا تو وہ دور میاں نواز شریف کا دور تھا اور اس دور کے وہ وزیر اطلاعات جو آج جن کی آواز آپ نے سنائی اور ان وزیر اطلاعات کے ساتھ وہ حتون جس کے پاس کوئی ہوتا نہیں تھا لیکن وہ ملک کی سب سے طاقتور حتون تھی جس کے پاس وزیر اعظم کے بھی اختیارات تھے وزیر اطلاعات کے بھی اختیارات تھے اور مہکوے کے در اختیارات تھے تو آپ کو بتائیں کہ یہ آیا ہے کہ پرویز رشید پاکستانیت کی سوچ رکھنے والوں کو کیا سمجھتے ہیں ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے وہ اپنے خصوصی ڈاکٹر شیف واسکل کہتے ہیں حسن نسار اور مزر آباز کے بارے میں جو کہا اس پر افسوس ہے وہ بھئی اینا آڈیو میں جن چانلز کا ذکر ہے ان کو پوزیشن واسے کرنی چاہیے وہ جس طریقے سے میڈیا کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں تارگٹ کیا جاتا تھا اے آر وائی سامان 92 کو تارگٹ کیا جاتا تھا ان چینلز کو کہ ان کو ایڈ نہیں دینے اپنے زبانوں بیان سنایا ہمیں تو پتہ ہے یہ ان کا اندر سے زبانوں بیان سایا یہ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے حسن نسار صاحب ہمارے بہت بھی سینئر ہیں مجھے ان کا افسوس ہے مجھے افسوس ہے جو انہوں نے مزر آباز صاحب سے بارے میں کہا ادھ بھٹی اس کے بارے میں بڑی خوشی ہوئی کہ اس کو یہ لقب دیا گیا ہے تو نہیں ہوئی یہ اظہاری بات ہے وہ بھی افسوسناک الفاظ ہیں لیکن ضرور مجھے یہ ہوا کہ اس کو ایک دوائی ملی ہے جس پروگرام کے بات کر رہے ہیں اس پروگرام کے بارے میں 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 کئی دفعہ گلا کر چکا ہوں جیو ٹی بی کے ساتھ کہ وہ پروگرام پورے کا پورا پی ٹی آئی مخالف ہے یہ جو آپ نے شو رپورٹ کارڈ شام کو آپ رن کرتے ہیں یہ تو پی ایم ایل این کا فرمایشی پروگرام ہو جاتا ہے پہلے ہی درخواست کی تھی جیو ٹی بھی اور دنیا ٹی بھی اور ایک اوفیشنل پوزیشن لیتی اس کے اوپر کہ ان دونوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے سارے ہمارے ناظرین یہ کہتے ہیں کہ آپ سے میڈیا مینجمنٹ نہیں ہوتی آپ کی میڈیا ٹیم بہت کمزور ہے کارے پاس جو ہے وہ ٹوکرییاں نہیں ہیں کائنات ہے نہ پو جان ہے نہ ٹوکری ہے نہ آزرپائی آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ لاہور بینکنگ کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی شہباز شریف روسترم پڑا گئے بولے اگر حاضری لگ گئی ہے تو میں چلا جاؤں انہوں نے چالان پیش کر دیا ہے چالان میں میرے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ نہیں آیا عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ بحث کر رہے ہیں شہباز شریف نے کہا میں بحث نہیں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جس پر عدالت نے کہا کہ سب کو ایک ہی مرتبہ سنا جائے گا تب آپ کو موقع دیا جائے گا ہر شخص کو الگ الگ نہیں سنا جا سکتا حمزہ شہباز کہاں ہیں وکیل نے کہا کہ حمزہ شہباز نیپ کورٹ میں ہیں دو مقدمات لگے ہوئے ہیں عدالت نے اس افسار کیا کہ کب تک پہنچ جائیں گے وکیل نے کہا کہ پتا کر کے بتا دیتے ہیں عدالت نے سماعت کچھ تیر کے لیے ملتبی کر دی دو ہزار بائیس شہباز شریف کی سزا کا سال ہے مشیر اتصاب داخلہ شہزاد اکبر کی پروگرام پاور پلے میں پیش کوئی کہا چاہتے ہیں کرپشن کے مقدمات کے روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو اگر شہباز شریف بے گناہ ہیں تو وہ روزانہ سماعت کے لیے درخواستیں عدالتوں پر حملہ آور ہونا نواز شریف ڈاکٹر آئین ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ دو ہزار بائیس میں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو اگر شہباز شریف صاحب اور ان کا خانوادہ بے گناہ ہے انہیں بھی یہ بات پر آنا چاہیے کہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو نون لی کس وقت سٹریٹیجی یہ ہے ان کیسز کے اندر وہ چاہیں گے کہ اس میں ڈیلے ہو کنوکشن کی ہو ہمارے نظام کے اندر کتائیاں ہیں کمیاں ہیں اس کو وہ اپنے آپ کے استعمال کرنا چاہیں گے اپنے فائدے کے لیے حاون چاہیے ہوگا عدلیہ کا پروسیکیوشن کا وٹنسز کا دو ہزار بائیس مجھے تو کنوکشن کا سال نظر آ رہا ہے شباز شریف کے لیے شریف آدمی ہوتا تھا خود ہی واپس آ جاتا اور یہ اب تو ثابت ہو گیا ہے وہ شریف آدمی نہیں ہے صرف نام کا شریف ہے تو ہمیں لانا ہی پڑے گا اسلامباد ہائی کورٹ پر جو حملہ آور ہوئے ہیں وہ شریف ڈاکٹرائن کی ایک extension ہے جو لانڈن میں بیعت کے گری گئی ہے اور بقاعدہ ایک conspiracy ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں تین نکٹی بنچ نے پی ٹی آئے مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت کی پی ٹی آئے اکاؤنٹس کی جانچ پرتال کیلئے قائم سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ پیش کی گئی پی ٹی آئے کے وکیل نے موقف اپنایا تاکہ ریپورٹ کو ہماری وضاحت تک خفیہ رکھا جائے دیگر جماعتوں کے اکاؤنٹس کی سکروٹنی کا عمل مکمل ہو جانے دیں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا سب ریپورٹس کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں ریپورٹ کی کوپیاں تمام فریقین کو فراہم کر دی جائیں اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جو ڈیٹا اور اکاؤنٹس الیکشن کمیشنر نے خود حاصل کیے وہ نہیں بتائے گئے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کمیشن آرڈر پاس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کمیشن نہیں کہہ سکتا کہ فریقین ریپورٹ کو پبلک کریں یا نہیں مزید آپ کو بتائیں گے پیپلز پارٹی اور نون لی کے لیے بھی سکروٹنی کمیٹی بن چکی ہے ان کی کافی خفیہ اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ان میں ابھی فالودے ربڑی والے شامل نہیں ہیں سکروٹنی کمیٹی سے تینوں ریپورٹ سلب کی جانی چاہیے جب فنڈنگ ریپورٹ سامنے رکھی جائے گی تو قوم دیکھے گی کہ سب سے زیادہ صاف شفاق طریقے سے عمران خان نے پیسہ اکٹھا کیا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم نے پیٹیشن بھی فائل کی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی سکروٹنی کمیٹیز بن چکی ہیں کافی خفیہ اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں سارے وہ جو فلودے والے اور ربڑی والے اور وہ ابھی آپ نے اس میں شامل نہیں کی ہیں وہ اکاؤنٹس کے اوپر ہیں تینوں جو سکروٹنی کمیٹی ہیں ان کی ریپورٹس جو ہیں اس کو فل فور مرتب کیا جائے اور یہ ہم نے پیٹیشن بھی فائل کی ہے کہ جب وہ فنڈنگ کی ریپورٹس جو ہیں وہ ساری قوم کے سامنے رکھی جائیں گی اور الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی جائیں گی تو ساری قوم دیکھے گی کہ سب سے زیادہ شفاف طریقے سے پیمانہ انصاف کا ایک ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کے ساتھ پہلے بھی ہم نے کوپریٹ کی آگے بھی کرنے کو تیار وزیر اعظم عمران خان کے خلاف خواجہ عاصف کی درخواست پر سمات عدالت نے عمران خان کو نوٹس چاری کرتے ہوئے سیشن جج کو آئندہ سمات تک کارروائی سے روکتے ہوئے حکم امتنا جاری کر دیا پندرہ جنوری دوہزار بارہ کو عمران خان نے حتی کہ عزت ہر جانے کا دعوی دائر کیا تھا سمات بارہ جنوری تک ملتوی کر دی یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے لہور ہائی کورٹ نے پی ایس ایل کی بیڈنگ کے خلاف جنگ جیو کی درخواست مسترد کر دی ہے جس سے شاہد وحید نے کیس کی سمات کی ہے جنگ جیو کے وکیل نے بیڈنگ کی خلاف دلائل دیئے تو عدالت نے قرار دیا تمام پروسیس مکمل ہو چکا ہے آپ کے پاس جی آر سی